بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم و علی محمد و علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین و لعنت اللہ الدائمت الباقیت الابدیت و علیہ عدائیہم و منکر فضائلہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتبارک و تعالی و هو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیكم اللہ و رسوله والذین آملوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون صلی اللہ علیہ وسلم حضرین محترم میں آپ سبھی حضرات کی خدمت میں مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام و سلام کی وعلادت باسعادت کے اس پر مسرد موقع پر حدیعہ تبریق و تہنیت پیش کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سبھی حضرات کو ساری سعادتیں و ساری برکتیں حاصل ہوں جو مولود کعبہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام و سلام کی شبہ وعلادت میں مولائیوں اور محبان اہل وید کے شامل حال ہونا چاہیے بہت ہی مقام مسرد ہے اس جشن کا برگزار ہونا اور یہاں حضرات کی حاضری بہت ہی قابل مبارک باد ہیں بانیان محفل اور شیعہ فیڈریشن کے عراقین جنہوں نے اس عظیم بزم کا احتمام کیا یہ وہ مواقع ہیں کہ جب ہم اظہار محبت اظہار عشق اظہار ارادت اظہار مہودت کے لئے جمع ہوتے ہیں اور اس سے بہتر موقع کوئی ہو نہیں سکتا اس سے باسعادت کوئی گھڑی ہو نہیں سکتی اس سے زیادہ پاکیزہ لمحات ہو نہیں سکتے کہ یہ شب شبہ وعلادت ہے مولا مطبیان کی ہم جس ذات کے ذکر کے لئے جمع ہوئے ہیں وہ ذات مرکز عشق و محبت بھی ہے مرکز وعلایت بھی ہے میں پیش کرنے جا رہا ہوں آئے کریمہ جس کی تلاوت میں نے کی ہے اور جسے موضوع سخن قرار دیا ہے یہ پرانے مجید میں آئے ولایت کہلاتی ہے کوشش ہے کہ جند ارائز آپ کے گوش گزار کیا جائیں جو مفید ہوں ہمارے لئے ہمارے سماج کے لئے معاشرے کے لئے ہمارے نوجوانوں کے لئے آئے ولایت کہلاتی ہے یہ آئیت جو میں نے تلاوت کی اللہ تمہارا ولی ہے ارشادِ الٰہی ہے اللہ تمہارا ولی ہے ورسول اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے واللزین آمنوا اللزین یقیمون الصلاة ویعطون الزکاة وہم راکیون اور وہ صاحبانِ ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں ایمان لائے اور نماز قائم کرتے ہیں اور حالتِ رکو میں زکاة دیتے ہیں مجھے تفسیر کی بحث میں اس وقت نہیں جانا ہے نہیں اس کا موقع اور محل ہے لیکن خالدِ کائنات نے آیے کریمہ میں جس صفت کی طرف اشارہ کیا اس صفت کے ہوتے ہوئے آیت کے معانی تیہ کرنے میں کسی طرح کی کوئی دشواری نہیں بحث کی کوئی گنجائش نہیں اللہ نے کہا اللہ تمہارا ولی ہے اس کا رسول تمہارا ولی ہے اور وہ ذات جو نماز قائم کرنے والے ہیں حالتِ رکو میں زکاة دینا امیر المومنین علی بن عبی طالب کا وہ کارنامہ ہے جس سے سارا عالم اسلام واقف ہے اور علی سے پہلے نہ علی کے بعد یہ کارنامہ تاریخ میں کسی سے منظوم نہیں اللہ نے واضح ترین صفت کی طرف بشارہ کیا اور اس صفت کے ہوتے ہوئے معنی آیت کو تیہ کرنے میں کوئی دشواری نہیں لہٰذا یہ اعلان ہے ولایتِ امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام اللہ تمہارا ولی ہے اس کا رسول تمہارا ولی ہے اور ازاد جو حالتِ رکوں میں زکاة دینے والی ہے اسی کے طول میں عیم ایتھار یعنی اہلِ بیتِ ایتھار علیہ السلام کی ولایت آتی ہے تو اب یہاں آیتِ کریمہ نے جو بات پیش کی ہے وہ ولایت کی بات ہے قابلِ غور ہے ولایت اللہ کی بھی ہے ولایت رسول اللہ کی بھی ہے ولایت امیر المومنین کی بھی ہے لیکن ہمارے اپنے شریع سماج میں عام طور پر یہ آپ دیکھتے ہیں سبھی جانتے ہیں کہ جب ذکرِ ولایت آتا ہے جب بات ولایت کی آتی ہے جب تذکرہ ولایت ہوتا ہے تو ہمارے ذہن ولایتِ امیر المومنین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں عادتاً پترتاً طبیعتاً ذہن میں ولایتِ اہلِ بیت کی بات آتی ہے اور ہمارے یہاں محفلوں میں مجلسوں میں زیادہ ذکر بھی ولایتِ اہلِ بیت کا ہوتا ہے ولایتِ امیر المومنین کا ہوتا ہے جبکہ ولایت اللہ کی بھی ہے رسول اللہ کی بھی ہے اور مولاِ متقیان اہلِ بیتِ اتھار نے وہ سلام کی بھی ہے اس کی بنیادی وجہ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ عموماً عالمِ اسلام نے بظاہر عالمِ اسلام نے نہ تو اللہ کی ولایت سے بغاوت کی نہ رسول اللہ کی ولایت کا انکار کیا ہم ذکر اس لیے زیادہ کرتے ہیں ذہن اس لیے زیادہ متوجہ ہوتا ہے ولایتِ علی کی طرف کہ نہ تو اللہ کی ولایت کا انکار ہوا نہ رسول اللہ کی ولایت کا انکار ہوا جس ولایت سے بغاوت کی گئی وہ اہدِ بیتِ اتھار علیہ السلام کی ولایت ایک سلامات پڑھئیے برمحمد وآلہ اس لیے جب بھی ولایت کی بات آتی ہے ولایت کا تذکرہ ہوتا ہے مولا مطقیان غالبِ کل غالب مطقوبِ کل طالب مولا امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام کا تذکرہ صاحب ولایت ساتھ کے اعتبار سے زیادہ اسی وجہ سے ہوتا ہے اس لیے کہ عالم اسلام میں نہ اللہ کی ولایت کا انکار کہ اگرچہ ولایت تینوں کی ہیں یہ زباد مقدسہ ہیں اللہ بھی ولی ہے رسول اللہ بھی ولی ہیں امیر المومنین علی ابن عوی طالب بھی ولی ہیں مگر انکار اہل بیعت کے ولایت سے کیا گیا اور یہ خوش نہ ہو انسان یہ سوچ کر کہ وہ اہل بیعت اتھار جو ولایت امیر المومنین کا منکر ہے وہ خود بخود اللہ رسول کی ولایت کا منکر ہے خوش نہ ہو یہ نہ سوچے کہ میں ولایت سے وابستہ ہوں اللہ رسول کی نہیں یہ تینوں ولایت ایک دوسرے سے وابستہ ہیں اور ان میں جدائی ممکن نہیں ہے ولایت کے دائرے میں وہی ہوگا جو آیت قرآنی کے پورے مفہوم کو تسلیم کرے گا اس لیے کہ بظاہر ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کی ولایت کو مانتے ہیں رسول اللہ کی ولایت کو مانتے ہیں مگر اہل بیت کی ولایت کو نہیں مانتے بظاہر سوچ سکتے ہیں لیکن باباتن اور حقیقت علی کی ولایت کا انکار انکار ہے اللہ رسول کی ولایت کیوں اس لیے کہ اسی اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ تمہارا ولی ہے رسول تمہارے ولی ہے اور علی تمہارے ولی ہے جو علی کو نہ مانے وزید اللہ کا باقی ہے اور پیغمبر نے سوال آخ حجیوں کے مجمع میں کہا تھا من میں آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں سماج کو ہمارے بھی اور دوسروں کو بھی ضرورت ہے کہ ہم مانا ولایت کو سمجھے مفہوم ولایت کو سمجھے میں آپ کی خدمت میں شاید دوسری بار اس مرکز میں حاضر ہوا ہوں ان علاقوں میں بھی حاضری بہت کم ہوئی ہے نہ ہونے کی برابر لیکن جو افراد واقف ہیں وہ واقف ہیں جو نہیں جانتے ان کو میں ارز کروں کہ میرا مزاد مفید بات کرنے کا ہے جو کام آنے والی بات ہو جو مفید ہو اس لیے میں اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں خاص طور سے اپنے جوانوں سے پوری طرح مانائے ولایت کو جانتے ہیں یہ لمحہ مکریہ ہے یہ بڑا سوال ہے مانائے ولایت کیا ہے اللہ ولی ہے اس کا رسول ولی ہے وہ ذات جو حالت ورگو میں زکاة دینے ورگو میں ولایت معصوم عزیر مسلم آئے ہم سب مانائے ولایت کو جانتے ہیں شب شلالت تاجزار ولایت مولا متقیان کی ابھی جناب نقلی صاحب نے اپنے شیر میں پڑھا کہ آپ نے زکاة دے دی اور نماز جاری رہی ہے بہت اتنا مشہور واقعہ ہے جس میں شکل شبہ کی بنجائش نہیں تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آیا ہم مانائے ولایت کو بخوبی جانتے ہیں اسلامی سماج دیکھیں ایک بات آپ نے سنی ہوگی بچپن سے آرہا کہ اگر ولایت نہ ہو تو دین مکمل نہیں مکمل کیا آدھا دھورہ بھی شاید کسی کے پاس نہ ہو سکی اگر ولایت نہ ہو تو نہ کوئی عمل قابل قبول ہے نہ کوئی قرار قابل قبول ہے نہ کوئی نماز روزہ حد زکاة کتنے بھی عمل انسان کر لے لیکن اگر ولایت کا قائل نہیں ہے تو سب بیکار ہے جدار لباس قابل قفن ہو حرم میں موت آئے اگر علی سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ ایسی حقیقت ہے جس میں آپ شک نہیں کر سکتے یہ نہ سوچے کہ یہ کوئی شاعری ہے نہیں یہ حقیقت ہے اگر ولایت نہیں ہے تو دین نہیں ہو سکتا انسان کے بعد اس لیے کہ معنی ولایت اگر واضح ہو جائے تو ہم اس مفہوم کو سمجھ سکتے ہیں کہ ولایت بیک بون ہے پورے دین و شریعت کی ولایت کے بغیر کچھ نہیں ہے دین ناقش ہو جب ولایت کے اوپر سارا دین ٹھہرا ہوا ہے جب ولایت کے اوپر ساری تعمیر دین متقی ہے ٹھہری ہوئی ہے تو یہ نہیں سکتا کہ پیغمبر نے 23 سالہ تولیغی زندگی میں عالم اسلام کو ولایت نہ سمجھائی ہو ایسا نہیں ہو سکتا چونکہ جس کے اوپر سارا تین ٹھہرا ہو اس مفہوم کو تو پیغمبر نے لازمی طور پر بتایا ہوگا ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر نے 23 سالہ تبلیغ میں مسلمانوں کو اسی مفہوم کو نہ بتایا ہوگا بلکہ روایتوں میں ذکر ہے کہ پیغمبر اکرم نے جتنا زور مفہوم ولایت پر دیا ہے اتنا کسی مفہوم پر نہیں دیا تاکہ حکمت جاننے کے ولایت کے بغیر کچھ نہیں آپ آئیے ذل اشیرہ میں پیغمبر اکرم نے سب سے پہلے اپنے لشتداروں کو جمع کر کہا میں اللہ کا رسول ہوں اور جو اسلام میں میری مدد کی یقین دعانی کرے جو قواعدہ ابھی تو لوگوں نے آپ کو نبی نہیں مانا ہے آپ آئے اپنے بعد ولی کا ذکر کرنے کے لئے قابل تاج ابھی تو کسی نے آپ کو نبی نہیں مانا آپ چلیں اپنے بعد ولی کا تائیون کرنے کیا ضرورت ہے پہلے اپنے آپ کو رسول منوال لیجے پیغمبر منوال لیجے شاید پیغمبر اکرم یہی بتانا چاہتے تھے کہ کوئی آج نہ مانے نہ مانے مگر جب اسلام کے دائرے میں کوئی آئے تو اسے پتا ہونا چاہیے کہ ولایت کیا ہے اس لیے کہ اگر ولایت نہیں ہے تو وہ دائر دین میں نہیں ایک سلوات پڑھے بار محمد وآلہ یہ کوئی دائرہ دین میں آئے گا تو اسے ولایت کا علم ہونا چاہیے اور شاید تیس سالہ زندگی کا نیچور تھا جو پیغمبر نے پوچھا اب میں اپنے جوانوں کو خاص طور سے اپنے بچوں تک ہی بات پہنچانا چاہتا کہ مانائے ولایت کیا ہے ولایت کیا کہتے ولایت کے دعوے دار آپ کو بہت مل جائیں گے اسلامی سماج میں آج بھی ہیں شیعی سماج میں آج بھی ہیں معصومین کے زمانے میں بھی تھے اور اس چودہ سو سال کے دور میں بہت سے لوگ رہے ہیں جو مدعی ولایت رہی مگر آیا وہ مقوم ولایت سے واقع رہے ہیں آیا اگر مانا ولایت سے گا کیا ہے مانا ولایت ولایت کس چیز کو کہتے ہیں شاید چوہ تیس سالہ تبلیغی زندگی کا نچو تھا جسے پیغمبر نے دعوت میدان غدیر میں سوال آگ حاجیوں کے مجمع سے پوچھا آپ سب جانتے ہیں بہ خوبی جانتے ہیں بارہ سنا ہے صرف ولایت کو نہیں جانتے ہیں مفہوم ولایت کو نہیں جانتے ہیں ہمیں نہیں پتا تہمیت کیا ہے ولایت کی امپورٹنس کیا ہے اس لئے شاید غفلت کی عالم اسلام نے نہیں پیغمبر نے اقرار لیا سوال آگ حاجیوں کے مجمع سے وہ کیا تھا اقرار وہ قابل غور ہے شاید اتنی توجہ نہیں دی جاتی یہ نہیں دینا چاہیے پیغمبر نے سوال کیا سوال آگ حاجیوں کے مجمع سے پوچھا بس یہی قابل غور ہے بات پیغمبر نے سوال کیا سوال آگ حاجیوں سے کہ بتاؤ کیا تمہارے نقصوں پر تمہاری جان پر تمہارے وجود پر میں تم سے زیادہ حق رکھ رہا ہو یا نہیں میرا اختیار تم پر تم سے زیادہ ہے یا نہیں نقص تمہارا ہے جان تمہاری ہے بدن تمہارا ہے وجود تمہارا ہے مگر بتاؤ کہ تم جانتے ہو کہ تمہارے اوپر تم سے زیادہ حق میرا ہے تو سوال آگ حاجیوں کے مجمع نے اعلان کیا ہاتھ اٹھا کہ بلا یا رسول اللہ بے شک یا رسول اللہ آپ ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں جب اقرار لے لیا تو پیغمبر نے کہا اب کل کوئی نہ کہنا کہ ہم مانائے ولایت کو نہیں جانتے تھے جب جانتے ہو تو جس جس کا مالک مختار میں ہوں اس کا مالک مختار علی اب اب تعالی یہ ہے مانائے ولایت یعنی ہمارے نقص پر ہمارے وجود پر ہماری حقیقت کے اوپر ہم سے زیادہ جن کا حق ہے وہ ہے صاحب آنے ولایت اللہ تحب ہم پر ہم سے زیادہ ہے رسول اللہ تحب ہم پر ہم سے زیادہ ہے امیر المومنین اور اہل بیت اتھار کا ہم پر ہم سے زیادہ ہے یعنی اگر کوئی اس معنی کو نہیں جانتا تو وہ حقیقت دین سے غاب بلے اس لیے اگر اس مفہوم کو جانتا ہے تو دین کو سمجھتا ہے اور اس مفہوم کو نہیں جانتا تو دین سے غاب بلے کیوں اس لیے کہ سارا دین سمٹ کے آجاتا ہے مفہوم ولایت میں نفس میرا ہے بدن میرا ہے جان میری ہے فون میرا ہے لہو میرا ہے مگر مجھ سے زیادہ جن کا حق ہے وہ ہیں اللہ رسول اور اہل بیت اتھار علیہ السلام یہ ہے ولایت یعنی اپنے آپ ان کے خیار میں دے دینا یہ ہے ولایت اب یہ ہی تو وجہ ہے کہ اقرار توہید جب انسان کرتا ہے تو اقرار ولایت کرتا ہے اور اسی سے سارا دن پہ ہوتا ہے حرام حلال جائز ناجائز واجب حرام اور مستحب مقروس اسی سے تیہ ہوتے ہیں اس لیے کہ نفس میرا ہے مگر یہ میری مرضی کے مطابق بعد میں چلے گا پہلے رسول اللہ کی مرضی کے مطابق پہلے اہل بیت اتھار کی اب صبح کڑا کے کسٹی ہے بدن میرا بڑے آرام میں مگر انتا حکم آ جائے کہ اٹھو تو اپنے آپ کو بستر سے نکال نہ ملایت ہے سوتے رہ جانا بغاوت یہ نہیں کہ سکتے کہ بدن میرا بڑے آرام میں تو بستر ہی میں رہوں گا نہیں ایک چیز ہے جس کے لیے میرا دل مائل نہیں ہے مگر ان کا حکم آ جائے کہ کرو تو ان کا اختیار مجھ سے پہلے ہے مجھے کرنا ہے اور ایک چیز کے لیے میرا بہت دل چاہ چاہے کہ میں یہ کام کروں مگر ان کا حکم آ جائے کہ نہیں تو خود کو روک لینا ولایت یہ ہے مفہوم ولایت تو عزیزوں کیا ہمارا سماج اور معاشرہ اس مانہ ولایت کو جانتا ہے آپ تو الحمدلللہ ایک پاکیزہ علاقوں میں پاکیزہ سرزمین پاکیزہ فکر کے ساتھ جیتے ہیں مگر ہمارے اپنے علاقوں میں بڑی مشکلات ہیں بڑی دشواریاں ہیں آج اتفاقا ولایت کے علمبردار وہ لوگ ہیں مولائیت کے دعویدار وہ لوگ ہیں جو اصلن اپنے آپ کو نہ دین کا پابند سمجھتے ہیں نہ حکم اہل وید محفلوں میں جھون جھون یہ ہے کہ اگر آپ امیر المومنین کی تاریخ پر نظر ڈالیں امیر المومنین کا امتیاز یہ ہے کہ حضرت نے ایسے لوگوں کی بھیڑ اپنے پاس جمع نہیں کی جو علی کے محلیت مقہوم کو نہ جانتے ہوں وگرنہ علی کے دروازے پر آنے وانوں کی کمی نہیں تھی صاحب جب جروں غیروں کے دروازوں پر بھیڑ لگ سکتی ہے تو کیا علی کے دروازے پر بھیڑ نہیں لگ سکتی بہت آئے علی کے دروازے پر مگر علی نے ہر کسی کو سینے سے نہیں لگایا بلکہ سینے سے بس انہی کو لگایا جو مفہوم ولایت کو مفہوم بھی جانتے تھے مگر نے دروازہ کھولا کہ کون کا مولا ہم آپ کے شیعہ چاہنے والے تو مولا نے کہ دیکھو اپنے آپ کو شیعہ مت کرو بس یہ کہو کہ ہاں تم ہمارے مریب ہو شیعہ نہ کہو اس لیے کہ تمہارے اندر ہمیں کوئی شیعیت کی علامت نظر یہ کیوں ہے اس لیے کہ وہ محبت تو کرتے ہیں اہل ویس مگر شیعیت نام ہے مفہوم علیہ کو تسلیم کرنے شیعیت بڑا درجہ ہے عام محبت کوئی بھی کر سکتا ہے مگر علیہ کے راستے پہ چلنا ہر کسی کے لئے ممکن نہیں اسی لیے انسانی تاریخ کا سخترین راستہ ہے علی کے ویلائے مشکل ترین راستہ ہے علی کی ویلائے اس لیے کہ معصومین نے بھی ارشاد فرمایا اور یہ حقیقت ہے آپ جان لیجے کہ مولا کا ارشاد ہے کہ جو ہم علی محبت کے راستے پہ چلنا چاہتا اسے چاہیے کہ وہ فقر و تنگ دستی کا لباس پہننے کے لئے مسائف کا ریلہ مسائف کا سلام اتنی تیزی سے آتا ہے جتنی تیزی سے بلن چٹان سے پانی کا دھارہ بیٹا آپ کے علاقوں میں تو ہر جگہ جھرنے ہیں اوچی چٹان سے گرنے والے پانی کی رفتار کتنی تیز ہوتی ہے مولا کہتے اس سے سہی زیادہ تیزی سے مسائف کریلہ ہمارے چاہنے والوں ہمارے ولایت کے راستے پہ چلنے والوں کی طرف آتا ہے آسان تھوڑی یہ محبت اہل بیت زبان کفتی ہیں گھر لٹتے ہیں جاجیر چھنتی ہیں علی مرتبا کا عشق مہنگ دام ملتا سلاوات پڑ یہ بر محمد آلی یہ قابل آنے والے تو بہت آسکتے ہیں آل محمد کے دروازے پر مگر ہر کوئی ولایت کے راستے پر ثابت قدم نہیں رہ سکتا تاریخ گواہ ہے لیکن اہل بیت اتھار کا خاص سا یہ ہے جنہ سینے سے لگایا وہ علم معرفت عطاق کی منزل میں در جائے بلند پر فائز سینے سے لگایا تو سلمان فارسی جیس کو امار یاسر جیس کو ابو ذریغ پاری مقدار حضرت بلال جیس کو حضرت مالی کے اشتر جیس کو ایسی شخصیت کو سینے سے لگایا اگر علی بھی دنیا داروں کی طرح اپنے دروازے پر بھیڑ دیکھنا چاہتے تو حضرت کو ایسے لوگ بہت آئے ہیں ایسی بات نہیں ہے نمونے کے طور پر آپ مسہری کر لی ذکر آپ سنتے ہیں ایک ایسا شخص جو علی کو خدا کہہ رہا ہے آکے جاہل ہے جہالت کی وجہ سے علی کو خدا کہہ رہا ہے تو حضرت کا سلوک اس کے ساتھ کیا ہے جو اجمالی تذکرہ روایتوں میں مولا کا سلوک اس کے ساتھ کیا رہا سینے سے لگا ہے وگرنا سینے سے نہیں لگا دلہ کانٹ کے بتا دیا کہ جو میرے پروردگان سے غافل ہو میرا ہو نہیں سکتا یہ تاریخ واقعہ ہے حضرت وگرنا اس کو سینے سے لگاتے پشت پا کہتے آجا یہ عام چاہنے والے تو مجھے بس مولا کہتے ہیں تو سیدھا خدا کہتا ہے آپ کے یہاں مجھے نہیں پتا یہ مشکلات ہیں یا نہیں لیکن میرے اپنے علاقوں میں آج یہ مشکلات نسیری کے بارے میں ایسی بات کہنا آسان نہیں وہاں تو نسیری کے تفیدے پڑھے جاتے ہیں یہ نسیری کی رض بھری بات شیخ میں بھی زہر گھولے گا یا ہم سے چھپاؤ نہ حقیقت اپنی ہے کوئی بات نسیری جو خدا کہتے ہیں چاہنے والے ایسے شیر کہتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں داد ملتی شائعروں کے لیے یہ بہترین مسالہ ہے بڑی واقع ہوتی ہے لیکن کبھی غور کیا ہے کسی نے نسیری قابل تعریف ہے جو ہم واقع کریں اس کے ذکر پر یا قابل لانت ہے نسیری قابل تعریف نہیں ہے نسیری تو قابل لانت ہے اس لیے کہ یہ سامنے مجھل ہے اب ہماری محفل ہو محبان اہل ویت کی محفل عاشقان غور نہیں کیا توجہ نہیں کی کس کی چیزیں نسبتاد ملتی ہے لیکن واقع کیا محب عالم محمد کو نسبت دینا چاہیے نسیری سے نسیری کے کفر کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ نسیری علی کی تلوار کا شکار ہوا سب سے بڑی دلیل یہ اس لیے کہ علی کی تلوار کی جہاں بے شمار خصوصیت لکھی گئی ہیں ایک خصوصیت یہ بھی لکھی ہے سارے علمان کہ علی کی تلوار کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ علی کی تلوار کبھی بھی مومن کے گلے پہ نہیں چلتی منافق یا کافر کے گلے پہ چلتی اگر نسیری مومن ہوتا قابل احترام ہوتا تو علی گلہ نہ میدان ہے آج میدان میں علی بھی ہیں علی کی فوز کے کمینڈر این چیف مالک اشتر نخی بھی ہیں از محمد کا وہ کوہ ہے مالا علی کا وہ سورما سپے سالار جس کا نام سن کر عرب کے بڑے بہادروں کا پتہ پانی ہو جاتا تب مالک اشتر وہ مالک جس کی عظمت یہ ہے کہ علی نے اس مالک کے لئے جملہ اشارت فرمایا ہے کہ کائنات کی ساری دولت کو ٹھوکر مار دی جائے اگر علی کی زبان سے اتنا کسی کو مل جائے تا جیش شرح کیا کہا مالک اشتر میرے ایسا ہے جیسا میں رسول خدا کی اتنی پاکیزہ حسدی مالک اشتر روایت ایک دن مالک اشتر میدان جنگ میں مولا بھی آج میدان میں چھ مہینے تک چلیے جنگ سفین کم اس کم تو ایک دن ایسا تھا مالک اشتر چاہنے والا آقا بھی میدان میں غلام بھی تو روایت کہتی ہے کہ اب جنگ ہوئی تھی اس میں جتنے لوگ علی کی تلوار کا شکار ہوئے تھے کم ویش اتنی ہی لگ بگ تعداد مالک اشتر کے ہاتھ وقت لونے والوں کی مالک کی نظر تھی تعداد پر گنتی پر گن رہے تھے یعنی مولا اگر اب تک 36 37 کو مار چکے تھے تو 34 خیال آیا کہ چلو زندگی کا کوئی ایک میدان سہی کہیں تو مولا کی برابری کر رہا ہوں روایت ہے کہیں تو مولا کی برابری پہ آ رہا ہوں مولا نے 37 36 مار لیا ہے میں نے اب تک 35 34 تو مار لیا ہے یہ کم اس کم مولا سے نزدیف تو ہو رہا ہوں روایت کہتی ہے زبان سے نہیں کہا تھا کئی فخر نہیں کیا تھا کئی لوگوں سے نہیں کہا تھا بس دل میں خیال آیا ذہن میں کیسے بھی خیال آسکتا ہے روایت کہتی ہے حضرت جہاں لڑے تھے مولا وہاں سے گھوڑے کوئن لگائی قریب لائے تلوار دونوں کیے بھی چل رہی ہوں اس سے آپ بخوبی واقف ہیں تو مولا نے وہی سے آوا یہ روایت ہے جنگ چفین کا میدان کہا مالک ہماری برابری یا سے نزدیک آنے کا سوچنا بھی نہیں اس لیے کہ تمہارے تلوار چلانے میں بہت فرق مالک کیوں اس لیے کہ مالک تمہارے سامنے جو بھی آتا ہے تمہارے اختیار میں جیسے بھی تم اسے مار دیتے ہو جو بھی تمہارے سامنے پڑتا ہے جیسے بھی تم سے ہوتا ہے تم مار دیتے ہو مگر ہم اپنے سامنے پڑھنے والے ہر فرد کو مار نہیں دیتے ہیں بلکہ پہلے اس کی نسلوں کا مطالعہ کرتے ہیں پھر بلکہ ہم پہلے نسلوں کا جائزہ لیتے ہیں اگر اس سامنے آنے والے آدمی جو دشمن سامنے کھڑا ہے یہ خود مومن نہ ہو مگر اس کی اگر سات نسلوں میں بھی کوئی مومن آنے والا ہو تو ہم اسے مار تے نہیں یہ چھوڑ دیتے سات نسلوں میں جس کی مومن آنے والا ہوا علی کی تلوار کا شکار نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ یہ منافق تھا نسل خود مومن نہیں تھا بلکہ ایسا منافق تھا جس کی سات نسلوں میں بھی کوئی مومن نہیں ایسے افراد کی ہم تعریف کرتے ہوں اور اس پر خوب شور مچاتے ہوں جھوم کے نارے لگاتے ہوں تو یہ بے شعوری ہے شعور نہیں بات بڑی معذرت کے ساتھ تو یہ قابل غور ہے ولایت اطاعت کا نام جو نافرمان حکم مولا کا وہ ولایت کا دعویدار تو ہو سکتا ہے مگر راہ ولایت کے استوار نہیں ہو سکتا یہی چیز ہے جس کی طرف توجہ ضروری ہے ہمارا جسم ہو لہو ہو خون بدن جان نف سب ان کے اختیار میں یہ ہے بے لائیت قابل توجہ بغاوتیں بہت ہوتی ہیں اور آج کے حالات بہت دشوار میں نے ارز کیا آپ کی خدمت میں کہ دشمن بیدار ہے ہم خابیدان جب جب جہ مائیکل برانٹ کی وہ ریپورٹ کو آپ نے بارہ سنی ہوں سی آئی اے میں خصوصی سیل قائم کیا گیا جس میں اس بات پہ سٹڈی کی گئی دس بلین ڈالر کا بجٹ مخصوص کیا گیا کہ یہ پتہ چلاو کہ ساری دنیا کی قوم میں ہماری سازش کا شکار ہو ہم جس کو چاہتے ہیں اپنے آگے جھکا لیتے ہیں جو چاہتے ہیں جس سے کروا لیتے ہیں مگر ہمارے سامنے یہ قوم کیوں نہیں جھکتی جو قوم عرباب بلایت کی یہ قوم ہمارے سامنے کیوں نہیں جھکتی یہ کیوں سرخم نہیں کرتی تو یہ ریپورٹ کا خلاص مائیکل برانٹ پہلے شعبے کا ڈائریکٹر تھا پھر اسے کسی وجہ سے ہٹا دیا گیا تھا تو اس نے ناراض ہو کہ یہ ریپورٹ لیگ کر دی اس نے کہا کہ یہ قوم جھکتی کیوں نہیں یہ سر کیوں نہیں جھکتی یہ سازش کا شکار کیوں نہیں ہوتی تو ہمیں دو باتیں پتہ شکرے جائیں آپ جوانوں نے سب نے عزت کی مجلیس عزام جو انہیں بار بار کہا جاتا ہے مجلیس عزام کہ حسین وہ ہے جس نے بھرا گھر لٹا دیا مگر باتن کی بیعت نہیں اس قوم کی عزت اور سرولندی کا پہلا راز ہے ذکر حسین مجلیس عزام آل محمد سے وابست جو ہمیں جھکنے نہیں دیتے دوسرا راز ہے نظام مرجعیت کی اطار مرجع تقلید اس طاقت کا نام ہے اس قوم کے یہاں کہ جس کا حکم آجائے تو نہ پھر یہ مملکتوں کو دیکھتے ہیں نہ سرحدوں کو دیکھتے ہیں اگر حکم آجائے گویا خلاصہ یہ ہے اس بات کا کہ مردانگی کا ظلم سے ٹکرانے کا ستم کے مقابلے میں سینہ سپر ہونے کا سبق فرش عزا سے سیکھتے ہیں اور میدان عمل میں قدم مرجع تقلید کی اجازت سے رکھتے ہیں لہذا کبھی بھی شکست نہیں کھا سکتے ہیں کبھی بھی ہار نہیں سکتے ہیں ساری سازش نظام مرجعیت اور تعلیمات کربلا کے خلاف ازاداری رہے مگر ملت شیعہ ازاداری کے مفاہین سرور ہو جائے اسی لئے ترہ ترہ کہ سرحد کے پاکستان میں تو ہمارا شیعی سمات جس قدر تباہ ہو چکا ہے انہی آفتوں کی وجہ سے وہ کم و بیس جان جائیں مگر اب یہ آفتیں ہمارے ملک میں درائی ہیں مشکل اب حالات نظام مرج جتی بھی تحریک چل نہیں نام کچھ بھی ہوں سب کٹار گئر نظام مرج اور یہی اب لمحہ فکر ہے دیکھیں ذکر اہل بیت قصہ ماضی نہیں ہے نہ ہم اس لئے سنتے ہیں کہ اس زمانے میں یہ ہوا نہیں وہ آدمی جو صرف اس زمانے کے واقعہ سن کے واقعہ کر کے چلا جائے وہ سیرت اہل بیت سے سبق نہیں لے سلی کمال اس کا ہے جو کل کی تاریخ سنے اور اپنے زمانے کے حالات پر نظر رکھ لے بات ارز کر دی ہے کمال اس کا ہے جو اس سیرت سے اپنی موجودہ زندگی کے لئے سبق حاصل کریں اہل نظام مر جائیے جو ماثمین نے ہمیں دیا ہے دیکھ گستافیوں کا عالم یہ ہے کہ میرے علاقے کے بڑے معذش شوراب ہی کبھی گستافیاں کر بیٹھ جو چیز پسند نہیں آتی کہ ہماری پسند اور نا پسند نہیں ہے ولایت کے سسٹم میں ان کی پسند کے مطابق چلنا ولایت ہے اپنی بات نہیں کہیں کہ میرا دی چاہتا ساری بغاوت کے جو بہانو آج نوجوانوں کے ہاتھ میں رکھے جاتے ہیں وہ اپنی خواہشات نفسانی ہیں میں نہیں چاہتا ایسا نہیں آپ سسٹم میں ولایت کے اگر ہے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں یہ چاہتا ہوں ایسا چاہتا یہ دیکھو کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور زیادہ جذباتی نارے دیے جاتے ہیں مسائل وہ رکھے جاتے ہیں جس سے جذباتی ہو جاتے ہیں بتا میرے لہو پہ تجھے اختیار کس نے دیا یہ وہ لہجہ ہے جو آج باغی افراد استعمال کر رہے ہیں میرے لہو پہ تجھے اختیار کس نے دیا دیکھئے معصومین علیہ السلام ایک بات سنیا اللہ رسول کی ولایت کا انکار لوگوں نے نہیں کیا مگر اہل بیت کیا کیوں وجہ کیا ہے وجہ بالکل یہ کہ جو اسلام میں باغی طبقہ ہے وہ جانتا تھا کہ اللہ ولی ہے اس کی حاکمیت کو مان لیتے ہیں لیکن اللہ حاکم ہے ہمارا مگر وہ اپنی حکمرانی زمین پہ آکے ہمارے درمیان لاغو نہیں کرے بات بالکل واضح اللہ ہمارا ولی ہے مالک ہے صاحب اختیار مگر اپنا اختیار اپنی حاکمیت ہمارے بیچ آکے تو لاغو نہیں کرے اس نے اپنے حکام بھیج دیئے ہے عمل جو کرے گا نجات پائے گا جو نہیں اس کا ہاتھ نہیں روک روک سکتا ہے مگر نہیں اس دنیا میں اختیار دیا ہے رسول اللہ کی ولایل کا بھی اس لئے انکار نہیں کیا کہ انہیں پتا تھا کہ رسول اللہ بھی ایک مدد کے بعد ہمارے درمیان سے چلے جائے گئے ولایت اہل بیت کا کو اس لئے نہیں مانا کہ اگر اہل بیت کی ولایت کو ماننے گے تو جب تک کائنات باقی ہے اہل بیت باقی رہی جب تک جہان باقی ہے کبھی بھی اہل بیت دین میں خواہشات کی دخل اندازی نہیں ہونے دیں کبھی بھی جب تک تک قیام قیامت اہل بیت اب دین میں ان کی مرضی نہیں چلے اگر ولایت لگو خواہشات داخل نہیں ہوگی اہل بیت ہر قدم پہ موجود ہیں تو عزیزوں جو بات وہاں تھی وہی آج ہے مسلحت الہی ہے کہ ہم زمانہ غیبت میں زمانہ غیبت میں بھی وہی ولایت کے راستے پہ ہیں جو فرما بردار ہوں معصومی اور ان کی فرما برداری کا تقاضی یہ ہے کہ ہم نظام مرجیت سے وابستہ رہیں نظام ولایت فقی سے وابستہ رہیں کیوں رہیں اس لیے کہ انہی کا حکم ہے کہ زمانہ غیبت میں جو مسائل پیش آئیں اس میں ہمارے روایت احادیث کی طرف رجوع کرنا ان کی بات کو ٹھکرانے والا بلکل ایسا ہے جیسا ہماری بات کو ٹھکرانے کہا یا نہیں معصومین علیہ السلام اللہ لعلان کہا گیا ہے ان کی بات کو ٹھکرانے والا ہماری بات کو ٹھکرانے والا اطاعت کے لئے کہا گیا فرما برداری کے لئے کہا گیا پہ اینہی وحی دلیل جو اہل ویس سے بغاوت کی تھی مجھے آپ کی سماعتوں پہ اعتبار ہے اعتبار ہے بروسہ ہے اس لئے بات رکھ رہا ہوں مگر پھر بھی اگر کسی کے ذہن میں واضح نہ ہو میں جب تک موجود ہوں پوچھ سکتا بے اینہی وحی دلیل جو آل محمد کی ولایت کے انکار کی تھی باتیوں کی نظر میں وہی آج نظام ولایت کے انکار کی اس لئے کہ مسئلہ تعلیل کہ زمانے کا امام اب پردہ غیب میں یہ طبقہ چاہتا ہے کہ اب امام تو ہمارے بیج نہیں ہے آؤ شریعت میں اپنی مرضی داخل کر لیں آؤ اپنی لیا جائے تو نہ وہ اپنی خواہشات دین میں داخل کرنے دے گا نہ اپنی مرضی کے مطابق دین پر چلنے دے گا نظام ولایت اسی راستے کو روکتا ہے اس لئے کہ انہیں پتا ہے جب امام آئیں گے دیکھا جائے گا مگر جب تک امام نہیں ہم جو چاہیں ان سے بغاوت وہی لوگ کرتے ہیں جو دین میں اپنی ملمانی کرنا چاہتے ہیں جو دین میں اپنی مرضی کی دقالت کرنا چاہتے ہیں اور ایسا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا یہ جو کہتے ہیں میرے لہو پہ تجھے اختیار کس نے دیا اختیار تو انہی کا ہے لہو میرا ہے بدن میرا ہے دیکھیں دین تو یہ کہ سکتا کہ میری آنکھ ہیں جو چاہے دیکھوں دین سے بغاوت ہے نہیں آنکھ تمہاری ہیں مگر دیکھ وہی سکتے ہو جس کی وہ اجازت دیں وہ نہیں دیکھ سکتے جس کی اجازت دیں ولایت تو یہ ہے کوئی یہ کہ سکتا کہ کان میرے میں جو چاہے سنو جو چاہے سنو کہ نہیں وہ سن سکتے ہو جس کی اجازت ہو وہ نہیں سن سکتے جس کی اجازت ہو Mirah جو چاہے کھاؤ کہ نہیں وہ کھا سکتے ہو جس کی اجازت ہو وہ نہیں کھا سکتے جس کی اجازت نہ ہو تو یہ آزائے بدن ہمارے ہاتھ میرا کی یہ جو چاہے چاہوں؟ کس نے کہا کہ جو چاہے کروں؟ جب آنکھ پہ تیرا اپنا اختیار نہیں ہے ان کا ہے جب کان پہ تیرا اپنا اختیار نہیں ہے ان کا ہے جب زبان پہ تیرا اپنا اختیار نہیں ہے ان کا تو آزائے بدن پہ تیرے خون پہ بھی پہلے اختیار ان کا ہے بس وہ کر سکتے ہو جس کی اجازت دی جائے وہ نہیں کر سکتے جس کی اجازت دی جائے بات میرے سامین تک پہنچ رہی ہے انشاء اللہ میرے فہیم مجمع تک میری بات پہنچ رہی ولایت تو پابندی کا نام ہے ولایت تو فرما برداری کا نام ہے آپ یہ نہیں کہتے ہیں کہ خون میرا جیسے چاہوں کروں میں یہ دلیل نہ ہوئی صاحب ہمارا بدن ہے مگر تابع فرمان ہے نظام ولایت ہمارا جسم ہے تابع فرمان ہے نظام یہی تو پیغمبر نے پوچھا تھا بغاوت نہیں کر سکتے اب یہی سے دیکھیں خون ہے بدن میرا ہے نا اس قدر احترام ہے ولایت کا اور ولایت ہمیں اتنی بڑی زندگی دیتی ہے ولایت ہمیں ایسی زندگی دیتی ہے اتنی بلندی دیتی ہے اور اتنی اہمیت ہے ولایت کی کہ خون ٹھیک ہے میرا ہے آنکھیں ٹھیک ہیں میری کان ٹھیک ہے میرا ہے مگر اختیار ان کا ہے اگر ان کے اختیار کے مطابق چلے تو عبادت ہے ان کے اختیار کے بغیر چلے تو بغاوت ہے خون میرا ہے اگر اس بدن کے خون کو میں جاہے چاہے اپنی مرضی سے اگر بدن کا خون بہا دوں تو یہ حلا کر کہلائے گی ان کے حکم سے میدان میں جاؤں تو شہادت کہلائے گی ہے یا نہیں ہے لازمی بات بلکل لازم بگر میرا ہے مگر میں کہیں جا کے خود بھی اپنا خون بہا دوں کہیں بھی جا کے لڑ پڑوں اور مر جاؤں تو یہ حلا کرتے ہیں لیکن اگر صاحب شریعت یہ اجازت سے میدان میں قدم رکھ پڑا تو یہ شہادت شہادت تب ہوگی جب پابندے بلایت کو انسان مگرنہ حلا کرتے ہیں بغاوت نہیں کر سکتے ہیں تو مولا متقیان تاجدار بلایت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی شبہ ولادت میں ہم اپنے آپ کو پابند بنائیں مرضی مولا ہم حد کریں کہ ہم ان راستوں پہ چلیں گے جو راستہ علی کا راستہ جو ان کی مرضی کا راستہ ہے آج آسان نہیں ہے قسم خدا کی یہ وہی ولایت ہے جس نے آج ہمیں عزت کی زندگی دی سربلندی ہمیں دیئے پوری دنیا کے منظر نامے پہ اگر آپ دیکھیں آج آپ کہاں کھڑے ہیں دنیا کہاں کھڑیے اگر آپ میڈی لسٹ پہ نظر ڈالیں مشریق بستہ میں آج جو حالات گزر رہے ہیں کس قدر زلط اور رسوائی کا دور ہے اٹھاون اسلامی ملک کے صحاب اٹھاون جن میں سے زیادہ تر سپر طاقتوں کے سامنے غلاموں کی طرح سر جھپائے کھڑے ہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس بات کو صرف سپر طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہی قوم بات کرتی ہے اور وہ ہے علی کے چاہنے والوں کی قوم دنیا دیکھ رہی ہے اس کو یہ راز عزت جس سے ہے یہ اہلِ بیتِ اتھار کی محبت نے ہمیں دیا یہ مردانگی یہ سربلدی آج آپ کی حضمت کو سارا زمانہ مانتا یہ قوم جھکنا نہیں جانتی ہم نے زلت کا راستہ دے کہ ہی نہیں تہس نحس ہو رہا ہے پورا عالم عرب جہاں بے غیرتی کی بدترین مثالیں ہیں مسلمانوں کا گلہ کٹنے کے لیے ہر ہاتھ میں خنجر ہے دشمن سے لڑنے کی حمد کسی کو نہیں ہے بے بناہوں کا خون بہانے کے لیے درندے موجود ہیں نقب ملکوں سے آئے ہوئے تیرریسٹ آپ نے دیکھ لئے جنہوں نے بدترین جرائم کیے سیریا میں بھی اور عراق میں بھی مگر آج کیا ہوا مقابلہ اس قوم سے تھا جو حسینی ہے مقابلہ اس قوم سے تھا جو حیدری ہے ایک سیاہ آندھی کی طرح اٹھنے والے دائش آج بوریا بستر سمیٹ کر بھاگنے پہ مجبور ہیں ہے یا نہیں ہے جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا یہ ایسا توفان ہے جو روکے نہیں رکے گا یہ ایسی آندھی ہے جو روکے نہیں رکے گی جس نے عالم عرب پر مفلوس کر کے رکھ دیا تھا مگر جب حسینی جوانوں نے میدان میں قدم رکھا تو آج نہ حلق سے بھاگ پا رہے ہیں نہ موسیل سے بھاگ پا رہے ہیں بے غیرتی جنہوں نے بے شمار بچوں اور عورتوں کو صرف جرم بیرایت اہل ویعت میں زبا کیا ہے جنہوں نے صرف علی کی محبت کی سزا میں بے گناہوں کے خون سے ہولی کھیلی ہے آج جب موت سامنے دیکھ رہے ہیں تو آج کل آپ پڑھ رہے ہوں گے ماشاءاللہ سوشل میڈیا سے سب ہی وابستہ ہیں آج کل دائش کی حسیناؤں کے بڑے چرچے ہیں کون ہیں یہ یہ عورتیں نہیں ہیں یہ سب مرد ہیں جو اپنی چھاڑی نمہ ڈاڑیوں کو مُنڈا مُنڈا کے برقے اور اوڑ کے میدان سے بھاگ رہے ہیں راستہ نہیں ہے اس لیے کہ حیدری جوانوں کے سامنے ٹکنا آسان نہیں ہے برقے اور اوڑ کے بھاگ رہے ہیں کئی کئی ہر روز پکڑ جائے کوئی پندرہ کی تعداد میں کوئی دس کی تعداد میں پورا چہرہ ساپ کلین شیئو نیل پالش لگائے ہوئے برقے میں جا رہی ہیں مگر چال سے پکڑ جاتے ہیں اور جب نقاب کشائی ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں تو وہی درین دیں سوال یہ ہے دیکھیں ہم حیرت نہیں ہے یہ مقابلہ جب حسینیت کا ہوتا ہے تو یزیدیت کی قسمت میں بھاگنا ہی ہوتا ہے جمنا نہیں ہوتا ہے میدان جنگ میں اور ہمیں بھی دردائش کے دریندوں سے ہم کھن کے یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات پہ حیرت نہیں ہے کہ تم میدان سے بھاگ رہے ہو اس لیے کہ یہ تو تمہاری میراس ہے میدانوں سے بھاگ رہا ہے مگر یہ برقے اور نے کا ہنر کس سے سیکھا اس کے بارے میں ہمیں سوچنا پڑے تھے دریندگی کا یہ عالم بے بناہ بچوں کا قتل عام جنہوں نے کیا ہو بھول سکتے ہیں ہم ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو جن کے گلے کاٹ کے سیریہ کی سڑکوں پہ پھینک دئے گئے ہم کیسے بھولا دے ان نننی لننی بچوں کو جن کو جسم کو چیر کے دیوار پہ کھوٹی سے لڑکا دیا گیا ان دریندوں نے الیکٹرک آروں سے انسانوں کی گردنیں قتل کی ہیں انہوں نے انسانوں کو زندہ انسانوں کو آگ میں جلایا ہے انہوں نے اونچی امارتوں سے پھینکا ہے الیکٹرک آروں سے زبح کیا ہے انسانوں کو زندہ انسانوں کو پنجروں میں بند کر کے پانی میں دو دیا ہے کتنی بربریت ان ہندہ جگر ہارا کی اولادوں نے کیمروں کے سامنے لاسوں کا سینے سے پل نکال کر چھوانے میں حیاء محسوس نہیں کیے اس دریندگی کے بعد جب حیدری جوانوں نے میدان میں قدم رکھا تو آج تو آگنے کے راستے نہیں ملنے کل گئے تھے نا سید علی کی لادلی ویڈی کے روزے کی طرف اٹھے تھے نا یہ سیاہ آنڈی کی طرف اصحاب رسول کے روزوں کو مسمار کیا لاشیں نکال کے لے گئے قبروں سے حضرت خجر ابن عدی کی عالم اسلام بے غیردی کے ساتھ خاموش رہا پھر زینب کو برا کے روزے کی طرف بڑھے تھے نا یہ دریندے اور ان کا نعرہ کھلا ہوا تھا کہ ہم زینب کے روزے کے ساتھ بھی وہی کریں گے جو خجر کی لاش کے ساتھ اس سے بڑی دریندگی ہو سکتی ہے اس سے بڑی بربریت ہو سکتی ہے مگر پسم خدا کی پھر سلام کیجئے اپنے نظام بینایت کو دعائیں دیجئے ان مراد اکرام کو جن کی اتعاد کی وجہ سے جوانوں نے مٹھی بڑھ جوانوں نے روزے سیدہ زینب پہ وہ کارنامہ کیا بولفضل عباس بریگیڈ کے جوانوں نے کہ اطراف حرم میں ان دریندوں کی اتنی لاشیں گرائی ہیں کہ لاشوں کو ٹرکوں میں بھر کے ان کے ملکوں کو بھیج کے کہا گیا کہ لو اپنی نجس لاشیں اپنی زمین پہ دفن کرنا ان نجس لاشوں کو ہم یہاں دفن بھی نہیں ہونے دیں گے یہ راستہ ہے ولایت کا یہ راستہ ہے امیر المومنین کا حیدری شجاعت کے ورسدار جوانوں نے کر دکھایا وہ کارنامہ کہاں ہے وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو نظام مرجعیت کا مخالف کہتے ہیں آکے دیکھیں انہی علماء اور فقہانے اسی شخصیت نے جسے سید علی سیستانی کہتے ہیں اسی شخصیت نے جسے بلی افقی سید علی خامنہ ہی کہتے ہیں انہی شخصیتوں نے آج ازدت اسلام کا پرچم ہاتھ میں ہوتا ہے آج ہمیں یہ چھکنے نہیں دیں گے قبل غور ہے یہ عام بات نہیں ہے کون اس آندھی میں کوئی نہیں ٹکا عرب میں آنے والی اس آندھی میں کوئی نہیں ٹکا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نا یہ وہ آندھی تھی جس میں مصر کا فیرون وقت حسنی مبارک اپنی پوری زلت کے ساتھ دریائے لیل میں غرب ہو گیا ہوا یا نہیں بتیس سال سے مسند حکومت میں بیٹھا تھا مگر پوری زلت اور رسوائی کے ساتھ دریائے لیل میں غرب ہوا یا نہیں سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ آندھی وہ تھی جس میں ٹیونس کا حکم اپنی ساری زلتوں کے ساتھ دفن ہو گیا ہے نہیں تاریخ کے کورے داندار یہ آندھی وہ تھی جس میں لیلیہ کا ڈکٹیکر محمد قدعا فی جلا تھرین آدمی اپنی ساری بغاوتوں اور اپنی ساری جسارتوں کے دفتروں کے ساتھ تاریخ کے کورے داندار میں دفن ہو گیا ہے نہیں زلت کے ساتھ دفن ہوائے ہیں نہیں لیکن آج بھی عزت کے ساتھ جو قوم کھڑی ہے وہ صرف محبانِ آلِ محمد کی قومت ہے اس آنڈھی میں کوئی نہیں بچا کتنے بڑے بڑے دھرندر چلے گئے ساتھ جس عرب کے اس ڈکٹیٹر کو پورا عالمِ اسلام امیر المومنین تک کے لقب دے رہا تھا بے ہیائی کے ساتھ جس کی شداد کے قصے پڑھے جاتے تھے جسے یورپ کا میڈیا آئرن مین لکھتا تھا بھولے تو نہیں ہے نا عرب کے اس ڈکٹیٹر زادم کو بھولے تو نہیں خدا لانت کرے کتنی بربریت کتنی جلالیاں کی ہیں اپنی تاریخ میں عالمِ اسلام جسے شہرِ عرب کہتا تھا زلت کی ایسی رسوائی کہ ایک زمین کے سوراق سے پکڑ کے نکالا گیا شہرِ عرب اور زمین میں سوراق سے پکڑ کے دیکھا نا ساری دنیا مجھے یاد ہے آپ تو اور زیادہ عربابِ ولایت ہیں ہمارے بچپن میں مجھے یاد ہے کہ ہمارے گھروں میں بددعائیں ہوتی تھی کہ پروردگار اس ظالم کا بڑا عرب کر دے پروردگار اسے مٹا دے ہوتی تھی دعائیں ہماری دادیاں ہماری ماں ہم بچپن میں دعا کرتے تھے اللہ اس ظالم کو نیست و نابود کر دے ہمیں حق تھا کیوں اس لیے کہ عراق میں ہمارا کوئی گھر نہیں ہے جس سے ایک دو یا پانچ لاچہ اس ملون نے نہ نکالی ہے ہمیں حق تھا بددعا کرنے کا لیکن کبھی کبھی مسلوں پہ یہ خیال آتا تھا کہ اتنی ہم بددعائیں کر رہے ہیں پروردگار ہماری دعا کیوں نہیں سنتا میری جاند قربان جائے بڑا خیال آتا تھا مگر یہ راز میری سمجھ میں اس دن آیا ہے جب زمین کے سوراق سے اس ملون کو پکڑ کے نکالا گیا جھاڑی نمہ باتوں میں گھرا ہوا چہرہ خوفناک ایک زمین کے سوراق سے جسے لوگ شیر کہہ رہے تھے شیر عرب زمین سے پکڑ کے نکالا گیا اس دن میری سمجھ میں یہ راز آیا کہ پروردگار نے ہماری دعائیں تب قبول کیوں نہیں کی تھی اس لیے کہ قانونِ الٰہی ہے کہ وہ ظالم کو مارتا ضرور ہے مگر پہلے سلیل کرتا ہے پھر مارتا وہ ظالم کو ایسی موت نہیں دیتا جس سے وہ عزت کرا اگر یہی کسی اشائف میں مر جاتا کسی میزائل کے حملے میں مر جاتا تو یہ دنیا اس کو کیا کیا لقب نہ دیتا مگر ایک چوہے کی طرح زمین سے نکال کے پکڑا گیا زلت کی موت تو قانونِ قدرت یہ ہے کہ وہ ظالم کو مارتا ہے مگر زلت کی موت مارتا ہے عزت کے لائق نہیں چھوڑتا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس عالمِ عرب میں کوئی نہیں ٹکا سب چلے گئے نا حسنی مبارک عراق کا ڈکٹیٹر لیبیا کا ڈکٹیٹر ٹیونس کا ڈکٹیٹر سب چلے گئے مٹی میں مل گئے سب خات میں مل گئے سب سب مل گئے اور جو نہیں ملے ہیں وہ بھی کان کھوٹ کے سن لیں کہ ہم ہی نہیں تم بھی اپنے تخت حکومت کے چولوں کے ہلنے کی آواز ساف سن رہے ہو سمجھ رہے ہیں آپ جو ابھی نہیں گئے ہیں جو جلاد وہ بھی اپنی کرسیوں کے چولوں کے ہلنے کی آواز ساف سن رہے ہیں اگر اس آواز میں پریشان نہ کیا ہوتا تو ایک مظلوم عالم شیخ شاکر نمر کو بے گناہ قتل نہ کیا جاتا توجہ ہے آپ کی اور میں نویر دے رہا ہوں آپ کو خوشخبری کے انشاءاللہ بہت جلدی آپ دیکھیں گے کہ مکہ و مدینہ پہ مسلط اس نجس خاندان کو اسی ملک کے عوام میں دخت حکومت کے اٹھا کے عرب کی کھاڑی میں پھیک دیں گے اور زمانہ تماشا دیکھ رہا ہوں گا یہ نرشتہ دیوار ہے جسے کوئی مٹا نہیں سکتا یہ جبینے وقت پہ لکھی ہوئی وہ تحریر ہے جسے کوئی مٹا نہیں سکتا یہ نجس خاندان بھی اپنی ساری پدہ مالیوں کا ٹوکرہ لے کے ایک دن انشاءاللہ ذلت کے کورے دان میں دفن ہو جائے گا زمانہ خود اپنے آنکھوں سے دیکھیں تم نے بربریت اور ظلم کی انتہا کر دیئے لیکن حسین والے آج بھی پوری قوت کے ساتھ ہیں ہم نے نہ سیریہ کو گرنے دیا نہ عراق کو گرنے دیا اس قوم میں بس آخری بات کہہ رہا ہوں یہ انشاءاللہ پہترین تبرک ہوگا میرے جوانوں کے لئے اور ہم نظامِ ولایت کی برکت سے ان علمہ کے اتباع اور پیروی کی وجہ سے زمانہِ لیوت میں اسی راستے پہ باقی ہے جو اہلِ بیت کا سچا جاتا ہے اور انشاءاللہ تاقیامِ قیامت ظہورِ امامِ اصر تک انشاءاللہ ہم اسی راستے پہ باقی رہیں گے اور یہی علمہ اور مراجع اور فوقہ انشاءاللہ اسی عزتِ حسینی کے علم کو خود صاحبِ زمانہ کے ہاتھ میں دیں گے ہم پابند ہیں نظامِ ولایت کے ہم ثابت قدم اور استوار ہیں نظامِ ولایت پر اور اس سے ہمیں کوئی متزلزل نہیں کر سکتا انشاءاللہ پابند ہے آخری بات کہہ رہا ہوں بات تمام جب زینبِ قبرہ کے روزے کے اطراق میں ان درندوں نے بارہا ہم لے کی اور مٹھی بھر جوانوں نے ایسا مقابلہ کیا اب الفضل عباس برگیٹ کے جوانوں نے کیوں اس لیے کہ وہ مردِ میدان تھے انہیں دعویت ہے ولایتِ علی کا وہ جانتے تھے کہ لایت کسے کہتے ہیں وہ ہر روز بی بی کے حرم کے کمبت کی طرف دیکھ کے کہا کرتے تھے کلونا عباسو کے یا زینب بی بی ہم سب تیرے عباس ہیں تم مردانگی ہے نا کربلا قصہِ ماضی تھوئی ہے کربلا تو آج بھی آواز دے رہی ہے ان جوانوں نے وہ کردار ادا کیا کلونا عباسو کے یا زینب بی بی ہم سب تیرے عباس ہیں جب جب رگوں میں خون باقی ہے روزے پہ آج نہیں آنے نہیں اور نہ آنے دی جنہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا اور ان منعونوں نے جب جب اپنی شکست کے آثار دیکھے تو یہ پھاگے عراق کی طرح عراق ایک نیا ملک تھا نئی حکومت نئی فوج غیر تربیت کی آفتہ پولیس یہ سمجھ رہے تھے کہ عراق لقمہ تر ہے اور تھا بھی واقع تھا ستر پرسنٹ علاقوں پہ آتے ہی عراق کی عراق غالب ہوگا انہوں نے عراق کی ساری کمزوریاں دیکھی تھی اور واقعہ نے کمزور ملک تھا ساری کمزوریاں دیکھی تھی مگر طاقت کے اس مرکز کو نہیں دیکھ پائے تھے جو نجف میں کرائے کے ایک معمولی مکان میں رہتا انہوں نے سب کچھ دیکھ لیا تھا مگر اس وارث علی کو نہیں دیکھا تھا جسے سید لی سیستانی کہتے ہیں اور اس سید علی سیستانی نے شجاعت حیدری کی ورسداری کا حق ادا کرتے ہوئے کہا ایک حکم اور عراق کا مارے کا سر ہو گیا کہا عراق کے جوانوں میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ یہ جلاد عراق میں آتو گئے ہیں مگر ان میں سے کوئی زندہ واپس نہ جائے کہا تھا اور دنیا نے بڑی جدی یہ نتیجہ دیکھ لیا کہ تاریخ انسانی کے پترین جلاد میدانوں سے بھاگتے نظر آ رہا رہا ہے ہم الحمدللہ شکر گزار ہے رب کائنان کے جس نے ہمیں علی بن عبی طالب علیہ السلام کی ولایت جیسی عظیم نعمت دا ہے اور انشاءاللہ اس شبہ ولایت میں میری دعا ہے کہ پروردگار سارے حاضرین کو سارے محبان اہل بیت کو سارے عاشقین اہل بیت کو طول عمر تندرستی اور سلامتی عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں عشق و محبت و ولایت امیر المومنین اور اہل بیت کو زیادہ سے زیادہ فرمائے ہمارا حشر و نشر محمد و آل محمد کے ساتھ شیعان اہل بیت محبان اہل بیت عاشقان اہل بیت جہاں جہاں ہیں ان کے جان و مال و عزت و آدم کی حفاظت فرمائے رب کریم پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرمائے پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرمائے رب کریم تیجے تری عظمت و جلالت کا واسطہ مقامات مقدسہ آتبات آلیات بالخصوص کربلائے مولا نجف شرف سامر را اور روزہ سیدہ زینک کی حفاظت فرمائے وہاں حفاظت پر معمور نوجوانوں کے عظم و حصل اور حمدوں میں اضافہ فرمائے رب کریم تیجے تری عظمت و جلالت کا واسطہ علماء اعلام و مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھو فالنے والے حضرت آیت اللہ العزمہ سید علی سیستانی اور حضرت آیت اللہ العزمہ سید علی خامنائی جو اس دور میں پرچمدار ہیں عزت حسینی ان کی عسائے کو تازہور امام زمان علیہ السلام ہمارے سروں پر باقی رکھو رب کریم وارث اہل بیت وارث امیر المومنین جو آج کی راہ سب سے اہم شخصیت ہے جس کی بارگاہ میں ہم حدیعہ تبریخ و تہنیت پیش کریں میں آپ سب کی طرف سے مولا امام اصر حضرت امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں حدیعہ تبریخ و تہنیت پیش کر سن مولا کی ولادت کی پروردگار تجھے شب مقدس کا واسطہ امام اصر کے ظہور میں تاجیل فرماؤں ہمیں صلاحیت بناکم اپنے امام کے ناصرین میں شامل ہو سکتا فآخر دعوان آنی الحمد للہ رب العالم اللہم صلی علیہ محمد محمد الحمدللہ جعلہ